السلام علیکم فرنڈس آج ہم آپ کو بیمبو فرنیچر یا کین وڈ فرنیچر کو پالش کرنے کا طریقہ بتائیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں تو فرنڈس اس کے لیے ہمیں سپریٹ سے بنی ہوئی یہ والی پالش تیار کرنی ہے جس میں ہمیں ہاف لٹر سپریٹ لینا ہے اور چالیس گرام دانا لاغ لے کر سپریٹ کے اندر دو سے تین گھنٹے کے لیے بھگو کر رکھنا ہے اس کے بعد اسے ہم سٹین کر لیں گے چھان لیں گے اور اس طرح کی پالش بن جائے گی اگر آپ نے یہ ڈیٹیل میں دیکھنا ہے تو اسی چینل پر آپ ڈیٹیل ویڈیو بھی واش کر سکتے ہیں اوپر آئی بٹن میں اس کا لنک بھی دے دیتا ہوں اور ڈسکرپشن میں بھی لنک دے دوں گا آپ وہاں سے بھی واش کر سکیں گے اور ہم جب یہ پالش بنائیں گے تو اس کا نیچرل کلر ٹالی کلر بن جائے گا تو اس کے لیے ہمیں اس طرح کا کلر لینا ہے جسے پیلا سیانہ بھی کہتے ہیں پیلا پھولا بھی کہتے ہیں مختلف علاقوں میں اس کے مختلف نام ہیں لیکن پیلا کلر کہہ کے بھی لے سکتے ہیں ہمیں اس کلر کو اسی پالش کے اندر مکس کرنا ہے ہم نے سپریٹ پالش کے اندر پیلے رنگ کا کلر ایڈ کر لیا اور مالمل کے کپڑے کی ایک گدی بنا کر تو ہم اس فرنیچر پر اپلائی کریں گے اپلائی کرنے سے پہلے فرنیچر کو پینٹ والے برش سے اسے ساف کر لینا اسے کچھ دیر ڈرائی ہونے کے بعد ہم نے اس پہ دو کوٹ لگانے ہیں آپ ابھی ایک کوٹ کے بعد اس کا فرق چیک کر سکتے ہیں ادھر والا بالکل نیا نظر آ رہا ہے اور ادھر والا فیڈ اور پرانا نظر آ رہا ہے بے شک یہ پالش تو ہو جائے گی لیکن ڈرائی ہونے کے بعد اس میں وہ چمک نہیں رہے گی اگر آپ اس پہ کوئی چمک کا کوٹ کرنا چاہیں تو پھر آپ کو اسے ڈرائی ہونے کے بعد اس والی پالش کا ایک کوٹ کرنا پڑے گا جو میں نے تھینر اور سندرس سے ملا کے بنائی ہے تھینر اور سندرس کو ملانے کی ریشو بھی آلم و سپریٹ اور لاکدانہ جتنی ہی ہے اگر آپ اسے بھی بنانے کا طریقہ اپلائی کرنے کا طریقہ اور اس کے بارے میں ڈیٹیل میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کا لنک بھی میں سسکرپشن میں دے دوں گا اوپر آئی بٹن پر کلک کر کے بھی اب اس ویڈیو کو واش کر سکتے ہیں یہ جیسے جیسے سوک رہی ہے اس کی شائننگ کم ہو رہی ہے لیکن اس کا کلر نہیں اترے گا کلر اسی طرح ہی رہے گا لیکن شائننگ کم ہو رہی ہے اس کے اوپر لیکر ٹائپ کا کوئی کوٹ نہیں ہوا لیکر کی بجائے ہمیں اس پالش کا استعمال کرنا ہے جو لیکر سے بہت سستی اور بہت یوسفل بہت چمکدار ہونے والی ہے فرنچ بیمبو فرنیچر یا کینوٹ فرنیچر میں بھی آپ اس کے اس کلر کو چینج کر سکتے ہیں اس میں ڈارک براؤن کلر بھی کر سکتے ہیں ییلو کلر بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو ڈارک براؤن یا ریڈ کلر میں کرنا ہے پھر آپ اس ییلو کلر کی جگہ پہ لال سیانہ اور کالا سیانہ ڈال سکتے ہیں کالا سیانہ بیسک کالا نہیں ہوتا وہ ڈارک براؤن کلر ہوتا ہے اپنی مرضی سے آپ کلر بنا سکتے ہیں ایک دو کلر اس میں ایڈ کر کے بھی بنا سکتے ہیں آپ اس پالش کو پینٹ والے بریش سے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس کی ایک سائٹ بلکل نہیں ہو گئی ہے اور دوسری سائٹ ابھی بھی ویسے کی ویسے یہ آپ چیک کر لیں امید ہے آج کی ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا ویڈیو کو لائک اور دوستوں میں شیئر ضرور کیجئے گا اپنا اور اپنوں کا قیار کیے گا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ